مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے عام قوالی سے ہٹ کر ہے موجزہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں ایک کو سیکھوں موجزیں ملے ہیں اتنے موجزیں ملے ہیں دیکھا شمال نہیں کس حوادث سے یہ چیزیں جو ہے ایک بات کو یہ زندے لکھئے ایک شخصیت ہے خاص جس کے آج پاس کے بھی کوئی دوسرے شخصیت برادلے اس موئیت سے ایک اتبہ میں اوٹا ہونا رتبہ حضور کا محمد ہے حضرت عیسیٰ سے بہت ایٹن اتنے کے حاضر کہ یہ کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خاص بات ہونا اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے کوہیتوش سے حضور جتنی کیا حضور کے کلام کیا ہے آپ کو معنی ساتھ میں آسمان پر جا کر کلام کیا وہاں مقالمہ ہوا شمع نیراج میں لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا خود قرآن مجید بار بار سے کل کیا اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے لیے موسیٰ جتنی کیا بیسے موسیٰ جتنی کیا حضرت عیسیٰ کی قوم کو جو کس نیمت تذیر گئی تھی میں نے کئی دفعہ گنایا حضور کی قوم کو تنی کیا بارہا اب دوسری بات یہ سمجھئے یہ اثر میں پس بندر اس کا کیا تھا حضرت مسیح کی لے سکتا یہود پر جب بڑا مغاب اللہ کا آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا سو برس عروج یہ ان کی خلافت راستہ تھی تالود دعود سلیمان علیہ السلام جیسے حضرت علی کے زبانے میں اسلامی مملکہ دو حصہ میں پڑھ لئی تھی ایک جو حضرت علی کے تابے تھی اور ایک جو حضرت معاویہ کے تابے تھی اور عمر بن عیسیٰ محسن پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہوئی شام پر نہیں ہوئی اسی طریقے سے بہنہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں مملکہ تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل وہ شمالی تھی سامریہ اس کا دعود علیہ السلام تھا ایک جنوبی جو یہودہ کہلاتے ہیں جیوڑی یہ ہے جنوبی جس میں کہا یہ روش علم اس کا دعود علیہ السلام یہ دنگ اندر بڑھ لی یہ کچھ دیر چلی پھر زوال آیا اخلاق میں عادات میں کردار میں عقائد میں سب کچھ ہوا جیسے دلالہ تھا تو زوال کے بعد پھر اللہ کا حصاب آیا پہلے سات سو قبل مسیح میں سات سو اٹیس قبل مسیح میں اشوری سارگون بادشاہ کا اشوریہ کا یہ شام سیریا جو آج میں کہہ رہا تھا یہ پچھل زمانے میں اشوریہ کہہ رہا تھا اشوریہ اس نے حملہ کیا اسرائیل کو ختم کیا مملکہ ختم بھی کوئی برباد ہوئی اور تقریبا دو سو دالبات پانچ سو ستافی کبنے مسیح میں دیر سو سال کے نظر پھر نبو کا نظر آیا عراق کا بادشاہ مہدلونیا کا کنگ آف بیبلونیا مخت نصر مردو میں کہتے ہیں انگریزی میں نبو قد نظر یہ گویا کہ عراق کے وہ بادشاہ جو نمرود کہنا تھے نمارلہ نسل کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے فراہنہ فرعون اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے ہیں نمرود جس سے مقالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکہ پہ کنگین نمسار یہ کہلاتی تھی وہی وہ شہر ارد تھا جہاں حضرت ابراہیم کے ولادت بارہ وہ جب عذاب آیا اس پر بہت سخت تو اس وقت کے جو انبیاء اس دور میں آئے وہاں تو مسلطن انبیاء رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی گئے جیسے ایک نبی فوت ہوا دوسرا نبی اس کی جگہ پڑے جانا شیئے داؤد فوت ہوئے سلیمانے وہ بھی نبی ہے تو کئی نبی اس دور میں جو آئے انہوں نے انہیں خوشکم نہیں دیتی کہ یہ ہو جیو تم برا جاپ کا وقت آگیا ہے بہت برا وقت آیا ہے لیکن ایک مسیح آئے گا اللہ نا ایک جو ہے مبوش کرے گا ایک نبی کو ایک رسول کو جو تمہیں اس پسٹی سے نکال کر لے جائے گا اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی داؤد و سلیمان علیہ السلام کوئی دور کی عظمت اس دور سے تمہیں خمکرار کر دیں تو یہودی مسیحہ اسے کہتے تھے میں شاہ آیا انگریزی میں جب نہیں کبھی کوئی فلم دیکھیں گے آپ اور یہ فلم میں پڑی ہے جو عام ہوئی ہیں اور وہ باقیت میں تو کہتا ہوں دیکھنے چاہیے اس لیے بہرحال اس کے در جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے لیکن یہ کہ ایک تصور ایک ایسی پکچر تھی جو مجھے پکچریں دیکھ کر اپنا بند کرنا بارہ سال ہوگے کہ میں نے کوئی پکچر نہیں دیکھیں جمعیت کے دور سے لیکن انیس سو باسٹھ میں پھر میں نے کراچی میں تھا فلم آئی ایک ایسی پکچر حضرت مسیح کی لائے تھا وہ اس سے مجھے اب بھی اتنی دن جس پی ہے جب میں گیا ہوا تھا جب ساؤٹ افریقہ وہاں میں نے اس کا کیسٹ بگایا اب میں اس کو دیکھ رہا تو یہ واقعہ ہے کہ اس نے جیسے کہ حضور کی زندگی پر جو ایک فلم بنائی دی میسنجر پف اللہ دی میسنج کے نام سے پھر زیادہ محام دی تو واقع ہے یہ اس کو دیکھ کر ایک بہت جذبہ بڑھتا ہے انسان ایک ہے پڑھ لینا ایک ہے صرف آڈیو ویڈیو ایک ہے پڑھ لینا قضبِ بدر میں کیا ہو رہا ہے کیسے بحشی نے جو ہے وہ نیزہ پھیکا اور حضرتِ حمزہ کے دعاف کے پاس سے پار ہو گئے وغیرہ بہت بہرہ وہ حضرتِ مسیح آ گئے وہ جو فیشنگو یہاں تھی پوری ہو گئے یہودیوں نے نہیں مانا ہم تو نہیں مانتے یہودیوں نے کہا یہ تو ولد جو زنا ہے اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا نشتہ ہو چکا تھا یوسف نجار تھے ایک بڑا ہی سا پارپینٹر لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی یہ لوگ یہ آپس میں انہوں نے جن سے پہلے ہی ہے جس سے یہ نتفا ہوا تو یہ برد الحراب جب تک کہ رخصت ہی نہیں ہوگا اچھا یہ حسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک فرشترے نے آ کر بتایا تھا خوش خبر دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشترے نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا ہے اس کے کوئی تحبت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلی وہ کردے تھے سنسار وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سنساری کا قانون نافذ تھا سٹورننگ ٹو ڈیسٹ اور میں نے جو ایک پچھر دیکھت اس میں وہ خواب کے اندر دی وہ دڑتا ہے کہ یہ موقع وہ دیکھ رہا کہ میں مریم کو پتھر مار رہا اسے مریم سے محبت کی تھی ہے شادی کی ہو چکی تھی وہ اخصت ہی نہیں یہ پھر فرشترے نے بتکا کہ نہیں اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا لکھا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم ہے قلبت منہ اللہ کا ایک خاص حکم ہے تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی پھر باقیدہ رخصت ہی ہو گئی تو یہ ہے یہ تصریح جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے بلد زنا کا انہوں نے بھارا دی مانا انہوں کا چیتہ ہے یہ تو دونوں کو یہ خبر بھی چکی تھی اس لیے لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر بھی گئی تھی لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر ملتی قرآن جو بتا رہا ہے تو سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گود میں وہ ہوتے رہا ہے صال انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کنتو اوثانی بسالات و زکاة من آدم تحیی و برم بیوالدتی و لمی علی جبارن شقی و السلام علیہ یوم بلیتو یوم موتو یوم تو بحسائی ذالک عیس ابن مریع یہ ہے عیس ابن مریع تو قرآن میں تو اس طریقے سے بات کرنی کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت بریم پر کوئی چوبت بکاری ممکنی جب دبانے گنگ ہو گئی ہوگی تو تو ہے ہی موام لگوانے تھا بہرحال یہ جو میں نے کہا کہ مبزمتظر بیٹھے ہوئے جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے اکار کرنی اس کی قلصی ہے یہ تورات میں ایک مثال دی نہیں ہے کہ ایک دولہ کے انتظار میں اس کی دلہنے یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھی لیکن جب دولہ کیا لے گا وہ کس ہوں گئی یعنی اسی طریقے سے حضرت مصیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انکار کر دیا ورد الدنا کرا دیا اور انہیں بہرحال انہوں نے اپنے بچ پڑھتے تو کھولی پر شڑھا دیا مجھے بچ پڑھتے مجھے بچ پڑھتے بچ پڑھتے